میرے سوات اور مالاکنٹ کے لوگوں میں نے ہمیشہ عمران خان کے نظریے پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اپنی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے یہاں تک کہ میری کوشش رہی ہے کہ میں بھی اپنی قوم کو مضبوط کروں جیسا کہ انہوں نے اپنی اٹھائیس سالہ سیاست میں اپنی ذات اپنے گھرانے کو نہیں بلکہ اپنے ورکرز اور اپنی قوم کو فوقیت دی اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنے ورکرز کو وہ عزت دوں جو عمران خان کے ساتھ ان کی حقیقی آزادی کی جدو جہد میں کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کا حق ہے میں نے سوات کی سیاست میں جو پچھلے دس سال گزارے ہیں وہ میرے لیے ایک جنگ کی معنی تھے میرے لوگ بے گھر ہو گئے ان کے گھر اور کاروبار تباہ کر دیئے گئے میرے گاؤں کے لوگوں کی ساکھ کو دہشتگردی کے داغ سے مکرو کیا گیا میری ساری جدو جہد اپنے لوگوں کی آبادکاری کے لیے تھی پہلے پانچ سال ہم نے دہشتگردی کی جنگ میں تباہ سکول ہسپتالوں کی بحالی اور اپنے لوگوں کی آبادکاری پر توجہ دی اپنے لوگوں کو صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولت فران کی اپنے گاؤں کو باقی ملک کے ساتھ برابری پر لے آئے جب عمران خان کی حکومت پہلے خیبر پختون خواہ اور پھر مرکز میں اقتدار میں آئی ہم نے اپنی ذات سے دہشتگردی کا داغ مٹایا ہم نے دہشتگردی سے سیاحت کی طرف رکھ کیا کالجز اور یونیورسٹیاں اپنے لوگوں کے لیے تعمیر کیے دنیا کی بہترین سہولیات فرام کرنے والے اسپتال بنائے دنیادی انسانی ضروریات جیسے کہ گیس اور بجلی فرام کی میرے یہ پچھلے دس سال آپ کی آبادکاری اور پھر بحالی پر گزرے میری قوم کا ہوا ہے کہ میں نے ہر فرام پہ آپ کے لیے آواز اٹھائی ہے چاہے وہ سہرہ میں پڑا میری قوم کا مزدور تھا یا دہشتگردی کے الزام میں قید کیا گیا میرے گاؤں کا غریب چاہے وہ کوویٹ کی وجہ سے باہر پھسے میرے ملک کے مسافر تھے یا پھر سیلاب کی ماری میری مائیں اور بہنیں میں نے اپنی بسات سے بڑھ کر ان کی مدد کے لیے کوشش کی اور الحمدللہ اس اعتماد کا پورا حق ادا کیا جو انہوں نے مجھ پر کیا تھا اور پھر اس کے بعد جب ہماری حکومت گرائی گئی اور عالمی طاقتوں کے پیروکار ہم پر مسلط کیے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ وہی جنگ ہم پر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا میری قوم گواہ ہے کہ میں نے اپنی جان خطرے میں ڈالی مگر آپ کی بے بسی بے ذتی اور بے گھری کا تماشا دیکھنے سے مکمل انکار کیا اور آپ کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا آج میری بے گھری کو ایک سال مکمل ہو چکا ہے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ دربدر ہو رہا ہوں مگر میں نے آپ کی بے گھری اور بے ذتی کو قبول نہیں کیا کیونکہ آپ کا مجھ پر ایک یقین تھا اور آپ نے مجھے اپنا لیڈر مانا تھا آپ میری ذمہ داری ہیں اور آپ کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے میں یہ سب کچھ اس لیے کر سکا کیونکہ میرا لیڈر عمران خان تھا وہ عمران خان جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک ایسے عام شخص کو پاکستان کی سیاست میں شامل کیا جس کے ساتھ اس کے باپ دادا کا نام جڑا ہوا نہیں تھا جو ایک عام ساور کر تھا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا جو آپ کے مسائل سے واقع تھا اور انہی تمام مسائل سے گزر چکا تھا جس سے آپ سب گزر رہے تھے عمران خان نے اس کو وہ طاقت دی جس کی وجہ سے وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ سکا عمران خان نے اس کو وہ مواقع فرام کیے جس کی وجہ سے وہ ان مجرموں کو سزا دلوا سکے وہ عمران خان آج بے گناہ عمران کو جیل میں رہے چھ ماہ گزر چکے ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ آپ کے سر کا سعودہ کرنے کو تیار نے جس نے دنیا کے سب سے بڑی طاقت کو یہ پیغام پہنچایا کہ اس کے لوگ اور اس کی کام چند ڈالروں کے عوض فروخت نہیں ہوں گے آج آپ سب پر یہ فرض ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو اس عمران خان کے لیے جد و جہد کریں جس نے آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا وہ جس نے آپ کے لیے گھولیاں کھائیں جیل گیا مگر آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دیا میرے لوگوں آج آپ اور مجھ پر فرض ہے کہ ہم کھل کر عمران خان اور اس کے نظریہ کی حمایت کریں ہماری قوم پر یہ فرض ہے کہ ہم سب اس کی مدد کریں جس نے ہماری عزت رکھی جس کی وجہ سے ہم آج اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس عظیم شخص کے سامنے میرا سر شرم سے جھکنے نہیں دیں گے اور ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے مراد سید